ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹائل اینڈ ہوم کوکنگ آج میں آپ کے لئے آلو بھونگرا لے کر آئی ہوں جو کی بنانا بہت ہی آسان ہے یہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی بہت پسند آتا ہے اور اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں بھونگرا چاہیے ہوگا جو کی مارکٹ میں اس طرح سے ملتا ہے اگر آپ کو مارکٹ میں ایو لیول نہیں ہے اس طرح آپ اسے مارکٹ سے کچھا لے کر آسکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ اسے لے کر آئے اور گھر پڑھی تل کر بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے phry کر لیا ہے اور اس کا تیل اچھی طرح سے اس طرح سے نکال لینا ہے اور ہم اس طرح سے ایک ایک کر کے سارے بھونگرے φرائی کر لیں گے nope اب ہم بھونگرے میں ٹال لے کے لئے آلو تیار کریں گے اس کے لئے میں نے دو ابلے ہوئے آلو لیا ہے ایک پیاج لیا ہے ہے اور تھوڑی سی ہری دھنیا لی ہوئی ہے اب ہم اس میں ڈال کیا کیا مسالے ڈالیں گے میں نے ایک چمچ آمچود پڑھو تھوڑی سی ادھرک لی ہوئی ہے تھوڑا سا گرم مشالہ کالا نمک دھنیا مسالہ سادہ نمک اور تھوڑی سی لال میرچ بھی لی آپ چاہے تو ہری میرچ بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے لیے اب ہم چھوٹا چھوٹا پیاج کو کٹ لیں گے ہم اس میں ٹماٹر بھی ایٹ کریں گے پر ابھی ہم ٹماٹر ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ آلو میش کرتے ٹائم ٹماٹر گیلا ہونے کی وجہ سے آلو کافی گیلے ہو جاتے ہیں اس لیے ہم ٹماٹر کو بعد میں ایٹ کریں گے اس طرح سے پہلے ہم چھوٹا چھوٹا پیاج کٹ لیں گے جتنا آپ زیادہ سے زیادہ چھوٹا کٹ سکے اتنا باری کٹی اور اس طرح سے ہم آلو کو اور پیاج کو دھنیا مکس کر کے اور سارے مسالے ایڈ کریں گے سارے مسالے مکس کر کے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پھر ہم اس میں ٹماٹر بھی ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے ٹماٹر ایڈ ہو چکے ہیں سارے مسالے اور آلو مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم بھونگرے لیں گے اور بھونگرے کو ہم بیچ سے اس طرح سے کٹ کر کے دو دو پیس میں رکھ لیں گے جتنے بھی ہمیں کھانے ہیں اور ہم دیرے دیرے کر کے اس پر دیرے دیرے آرام سے آلو تھوڑا تھوڑا اس میں پریش کر کے اندر اس کے ڈالیں گے دونوں سائٹ سے جیدہ جھوڑ سے ہمیں آلو اس پر نہیں ڈالا نہیں تو بھونگرے ٹوٹ سکتے ہیں اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم سارے بھونگرے کے اندر آلو ڈالیں گے اگر آپ کو زیادہ آلو پسند ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اندر تک ڈال سکتے ہیں آلو میں تو آپ باہر باہر تھوڑا تھوڑا ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس طرح سے ایک ایک کر اس طرح سے میں نے پورے بھونگری کے اندر آلو ڈال کر کمپلیٹ کر دیا ہے اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا سیو ڈال کروںگی جو کی خانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس کا ٹیسٹی بینکل بھی اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا کیچپاط상 ٹماتو کیچپ ٹالوں گی جو کی بچوں کو بہت زیادہ پسند ہو اگر آپ بڑوں کے لئے بڑوںẫn کو تو پسند ہوتا ہی ہے بچوں کے لئے بانچہ جادہ ساؤس بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھئے ہمارا آلو بھ 다양한 بن کر تیار ہو چکا ہے تو دیر کس بات کی دوستوں آج ہی بنائیں کھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ آپ کوئی ڈس کسی لگی تھانکس فور وچنگ